تو آج تک آپ کو بتا رہا ہوں پوری ذمہ داری سے سوہ دو لاکھ کروڑ کی پرپرٹی میں نے بچھایا کتنی؟ سوہ دو لاکھ کروڑ آپ سمجھئے آپ کی کیا چیز ہے؟ کیا ویلویشن ہے؟ ایک لاکھ کروڑ کی پرپرٹی تو صرف حیدر آباد کی ہے ایک ہی درگاہ کی حسنی شاہ ولی کی ایک کروڑ کی پرپرٹی جس پہ مایکرو سوپ بیٹھ گیا امریکہ کی کمپنی دائی سو ایک ار انفوسیس دائی سو ایک ار اس کو ویپرو دو سو ایک ار اس کو انفوسیس کا جو ہماری درگاہ کی اوپر بنا ہوا ہے لیکن آج تک یہ کر رہا ہے اور یہ ہے انڈیا سکول آف بزنس یہ انڈیا سکول آف بزنس جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم مایکرو سافٹ یہ مایکرو سافٹ کا آفیس ہے یہ گیٹ نمبر ون ہے یہ دیکھیں اب یہ سامنے وپرو ہے یہ وپرو کا بلڈنگ ہے یہ بھی درگاہ کی زمین کے اوپر میں ہے یہ وپرو کا گیٹ ہے یہ یہاں سے یہ وپرو کی بلڈنگ ہے سمجھے ہم لوگ بچائی نہیں پا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گولفیس کا ہے گولفیس سیل آفیس لیکن یہ پوری وقت ہے اندر میں یہ پوری جتنی بلڈنگیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک وہاں ہند ہے بہت اچھا یہ لاکرہ ہے کانگریس کے ایمپی نے کبزہ کر دیا یہ کانگریس کے ایمپی نے کبزہ کر لیا درگاہ کی پروپر بلے صاحب کر لیا جتنے فیلم مشتہر یہ بنگلے وہ سب یہی ہیں جس کی پروپرڈی جس وقت کس کا اہلِ سنت والجماعت کا وہاں بھی کہ نہیں پھر بتا رہا ہوں گلچ میں بھی مرک پڑھئے اہلِ سنت والجماعت کا وقت اگر اس کو سیل آفیس سیل دیولک کر لے ہماری قوم کی قسمت بدل جائے لیکن کس کے ہاتھ میں چورو کے ہاتھ میں ہم نے رکا رکا ایک لاکھ کروڑ دو ہجار کروڑ کی ایک مسجد ایک مسجد کی پروپرٹی ناسک کردہ دودہ دھاری مسجد اس کو بھی دو سو کروڑ کے فلیٹ بنے ہوئے ہیں کتنے ہیں دو سو کروڑ کے فلیٹ بلے صاحب کیا ہوا مسجد والے ہیں ہمیں صاحب کوئی سنی نہیں رہا منتری بھی نہیں سن رہا ورک بورڈ کی چیئرمن بھی نہیں سن رہی سی او بھی نہیں سن رہا بول رہی ہے کہ نہیں یہ کہ ہائی نہیں ہم نے لیٹر لکھا اس نصیم بانو نالا ایک کو سسپنٹ کیا گیا لیڈیز تھے سسپنٹ کیا گیا ہم نے کہا اللہ مارکے نکالے چوڑ رہی ہے انکواری فیکس ہوئی وہ پوری مسجد کے پروپرٹی واپس آ رہی ہے اور دو سو کروڑ کے فلیٹ نہیں واپس آ رہی ہے نارے تکبیر نارے سالت یا رسول اللہ حسل کے آلہ حضرت مجھائی دے اسلام مجھائی دے اسلام دو سو کروڑ کے فلیٹ بھی واپس آ رہی ہے وفقہ کاروں یہ ہے کہ وفقہ زبین پہ اگر کسی نے اپنا مکان بنا لیا وہ وفقہ ہو گیا اس کا نہیں رہا یہ سمجھ لیا آپ بات کو یا کسی نے بھی کسی مسجد کے پروپرٹی پہ یا کسی درگاہ کے پروپرٹی پہ کسی آندھار کسی خاندھار کسی مکہ منتری کسی سنتری کسی نے بھی اگر کبڑہ کیا ہوگا اور بنایا ہوگا وہ پروپرٹی وفقی ہے کل واپس ہونا یہ سپریم کورٹ کا جدمنٹ ہے ایک پار وفق صدا کیلئے وفق نہیں دوسا کانون سمجھئے سپریم کورٹ کا کانون ہے کوئی ہوا ایک کلال اس سے خلاف نہیں جا سکتا ہمیں کارم تو پتا ہو تو جب ہمارے پاس آیا ہے کہ بھئی یہ امبانی کا جو مکان ہے یہ اورفس ہوم ہے یعنی یتیم کھانا ہے ہم نے کہا یہ یتیم کھانا ہے یہ بھکا کیسے یا یہ تو بھکتا نہیں نا وفق پروپرٹی نہ تو بیچی جا سکتی ہے نہ ہی کسی کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے سمجھ لیجے اس کو گاڑ بان لیجیے دنیا کا کوئی ستار سکرٹی منتری مکہ منتری بھی چینج نہیں کر سکتا بتا دیروں میں ریجسٹری میں ہو گئی ہوگی تو ریجسٹر کینسل ہو کر یہ واپس مدی یہ سمجھ لیجے یہ قانون ہے ہمارے دیش کا جب ہمیں پتا چلا امبانی مکیش امبانی مکیش امبانی وہ ہندوستان کا سب سے بڑا امیر کئی آمدار یہ کسی میں رہتے ہیں دس بیس یہ کسی میں رہتے ہیں وہ سرکارے چلاتا ہے کئی خاص دار اس کسی میں ابھی تمہارے پردان منتری کبھی دوست ہیں جب ہم نے لکھا ایک لیٹر اس کو پورا کو بھیجا پی ایم کو بھیجا اس کو بھیجا اس کو بھیجا ہم نے کہا اس کو بھی کرے اور اس میں ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی ایک انوالمنٹ لوگوں نے بولا تھا ایسا ہو رہا ہے ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے وہ بھی دالا آپ نے بولا ابھی تک کیوں نہیں تم نے کیا کیوں رپلائن نہیں دیا کب بوٹ نے ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر سیید عزاز ابباس نکوی نکوی سمجھ کے شیعہ مر سمجھ لینا سنی ہے ان کو ہم نے بولا آپ یہ اس کوٹ کے اندر میں لے کے جائیے وہ لے کے گئے بلی صاحب یہ میڈم یہ جو آپ نے نوٹس نکالا تھا اس کے اندر میں میں انٹرونر ہوں اور یہ جو واسٹی زمین ہے جس پہ موکیش امبانی کا گھر ہے انٹالیا آپ دیکھئے ٹائپ کا کہ آپ کو پتا چلے گا اتنا بڑھا گھر چیز ہی کا نہیں ہے ہندوستان اتنے پرائیم لوکیشن ملاوار ہی لے لاتے ہیں ہندوستان کا سب سے پرائیم لوکیشن اور اس میں بھی سب سے پرائیم گھر ستاویس مجھ لے گا یوچ جس پہ ہیلی کاپٹر بھی ادھر سکتا ہے سب 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 کم سے کم بیس ہزار کرو پچیز ہزار کروڑ بھی بڑھایا ایمہ کھان تو جب اس کو ہم نے بولا اس کو واپس کریے یہ تو گفت کا ہے کئی بی جی پی کے آندار سیدھے بھاگتے ہوئے دلی گئے بولے صاحب ابباس مکفی صاحب یہ حامید انجنیر نے کیا کر دیا اس کو دیکھیے بولے ابباس مکفی بولے یار میں نہیں بول سکتا اس کو میں نے بولا تم تو شیعہ ہو یہ تو شیعہ واقفہ ہے ہم تو تمہارا کام کر رہے یہ تو شیعہ واقف ہے ہم تو تمہارا ہی کام کر رہے بولے تو ایک موسے ابباس رکھ لی ہم کو کہ لیٹر کیوں لکھا ہے ایک لیٹر نہیں بولا اس نے بھلے یار میں کیا کروں پی ایم کے پاس گئے پی ایم نے بولا کس نے لکھا ہے بھلے صاحب جس کو آپ نے برایا سی ڈیوی سی کا میمبر اسی نے لکھ دانا ہے بھلے یار میں نہیں بولتا لوگ ہم کو بولتے ہیں آر ایس ایس بی جے پی کہا ہے کہ آر ایس ایس بی جے پی ہم تو ان کوئی دھو رہے ہیں ہے کسی کی اوقات پی ایم کے دوست مکہ شمبانی کو کالر پکڑ کے اپنی بس کی چیلے نہیں کیا ہے کسی کی اوقات ہے سارے کانگریسیوں نے پیسے کھائے سارے کانگریس کے مسلم جو جتنے بھی جو مندری اور ورگ بوٹ کے میمبر بنے میں ایک ذمہ داری سپورٹ ہوں آپ کو اچھ سمجھیں جتنے بھی ورگ بوٹ کا میمبر ہوگا یا مائنٹری کا مندری ہے میں نے ایک کو بھی اماندھا نہیں دیکھا ایک کو بھی اماندھا نہیں دیکھا ہر آدمی چھو ہر آدمی چھو ہر پورے ذمہ داری سے بول رہا ہوں کسی کی ماں چاہی نہیں ہونا کسی مندری کی وہ میرے پر کیس کریں کرے وہ پورے ذمہ داری سے بول رہا ہوں اس جندر میں بھی یہ حال ہے مسلمانکر تو جب پی ایم کے پاس گئے پی ایم بولے میں نہیں بولتا اب دیکھئے کیا ہوتا ہے قدرت کیسی مدد کرتی ہے آپ کا ارادہ ہونا چاہیے ارادہ ہونا چاہیے کیسی مدد ہوتی ہے اللہ تبارک ہوتا نا سے آپ سے سب جگڑے ہو گئے دس ساتھ سے یہ نہیں دیرہا بی جے پی کے راج میں مہاراست میں وہاں کا سی او جا کر کے بولتا ہے یہ بجماشی کر کے یہ وف کو بیچا گیا ہے یہ ہمارا کہنا ہے ایفی ڈیوٹ دے دی ہم نے کہا بات ختم ہو گیا اب دنیا کی کوئی طاقت اس اینٹی لیا کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی کوئی نہیں رکھ سکتی ہم کو بولے حمیس صاحب یہاں پورے سودے چندے تھے یہاں آپ بھی بول دی ہوتے دو چار کروڑ تو دو چار پاس کروڑ تو ایسی چلے جاتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہوا ہم نے ایسی کمپلین کری ویسی اباس نکری صاحب نے اپنے لڑکے کو نوکری پہ لگا دیا ریلائنس میں جیسے منتری بنے پہلی معلوم تھا چھوڑ ہے بھی یہاں میرے بچوں کرو بچے بنوکری ہم مختار اباس نکری میں پہلی جمعہ داری سے بولو میں ڈرتا بھی نہیں نہ میں کانگریسی سے ڈرتا نہ میں بی جی بی سے ڈرتا جو حق ہے وہ حق ہے میرے کو سمیدان لیاکتا رہا دی کسی یہ مانے نہیں جنی کہ جو میری آواز بند کرتے ہیں مختار اباس نکری نے اپنے لڑکے کو ڈائریکٹر بنا دیا بارہ لاک روپے مینہ یار یہ کیا آ رہا ہے انہیں کہا ابھی جس کو ہم پکڑ کے لا رہے ہیں یہ اسے دندہ کر رہا ہے ہم پکڑ پڑ کے لا رہے ہیں کس کو یار اس سے وف لیا وہ دندہ کر رہا ہے ہم نے ایم پی کے اندر ہمارے اباس نکری اٹروکڑ ایسارس نے چالیس پی چار سو پیش کی کمپڑن بنا کر دی شیعہ وقت پوٹ میں چوری ہے اور آئے وہ انٹی لیا واپس آئے گا پردھان منتری کا بھی دوست ہے تب بھی واپس آئے گا مکہ منتری کا دوست ہے تب بھی واپس آئے گا اگر خواجہ کا چاہنے والا چاہ لیا کہ میرے وہ کانوں کے دائرے میں رہتے ہوئے لانا ہے کوئی ماں نے ابھی تب اس آفیسر یا اس منتری کو نہیں جنات جو اس کو رکھ سکے یہ سویدان عدکار دیتا ہے مجھے